عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیفہ سجادیہ کی پینتیس میں دعا امام زین العابدین علیہ السلام جب اہل دنیا کو دیکھتے تو راضی بر رضا رہنے کے لئے دعا پڑھتے اللہ کے حکم پر رضا و خوشنودی کی بنا پر اللہ کے لئے حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اپنے بندوں کی روزیاں آئین عدل کے مطابق تقسیم کی ہیں اور تمام مخلوقات سے فضل و احسان کا رویہ اختیار کیا ہے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان چیزوں سے جو دوسروں کی دی ہوئی ہیں پریشان نہ ہونے دے میں تیری مخلوق پر حسد نہ کروں تیرے فیصلے کو حقیر نہ سمجھو جن چیزوں سے مجھے محروم رکھے انہیں دوسروں کے لئے فتنہ نہ بنا دے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے فیصلہ قضاء و قدر پر خوش رکھنے کی توقف اتا فرما اپنے مقدرات کی پذیرائی کے لئے میرے سینے میں وسعت پیدا کر دے میرے اندر وہ روح احتمال پھونک دے کہ میں اقرار کروں کہ تیرہ فیصلہ قضاء و قدر خیر کے ساتھ نافذ ہوا ہے ان نعمتوں پر ادائے شکر کی بنسبت جو مجھے عطا کی ہیں ان چیزوں پر میرے شکریہ کو کامل تر قرار دے مجھ سے روک لی ہیں مجھے اس سے محفوظ رکھ میں کسی نادار کو زلط کی نظر سے دیکھوں یا کسی صاحب سروت کے بارے میں فضیلت و برطری کا گمان نہ کروں صاحب شرف و فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشاؤ صاحب عزت وہ ہے جسے تیری عبادت نے عزت و سر بلندی دی ہو اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما ہمیں ایسی سروت و دولت سے بہرا مند کر جو ختم ہونے والی نہ ہو ایسی عزت اور بزرگی سے ہماری تائید فرما جو زائل ہونے والی نہ ہو ہمیں ملک جابدان کی طرف روان دوان کر بے شک تو یکتہ و یگانہ ہے بے نیاز ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ تیرا کوئی مثل و ہمسر ہے یہ دعا طلب تسلیم و رضا کے سلسلے میں ہے تسلیم و رضا یقین کے بلند ترین درجے کا نام ہے جہاں یقین کی پختگی میں لچک یا اعتقاد کی مضبوطی میں کمزوری ہونا ہو در کنار تو وہاں پر رضا الہی کے خلاف انسان کے بہت سارے ذہن میں تصورات پیدا ہوتے ہیں اور انسان وہاں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں غربت میں ہوں پریشان ہوں مسیبتیں ہو سکتا ہے نوزباللہ اللہ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ ہے اور وہ مجھے اس طرح رکھنا چاہتا ہے اور یہ پریشانیاں تو فرمایا ایسا نہیں وہ ذات پروردگار اگر کسی کو غربت میں رکھتا ہے کسی کو امیر بناتا ہے وہ اس کی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے وہ سمجھتا ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ کہاں کس کو رکھے جس طرح انسان اگر ذات پروردگار کے قضاء و قدر ور یقین رکھتا ہے تو پھر جتنا مشکل مرحلہ ہو جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ حضرت ابراہیم جب نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا تھا وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروں سے حالت نماز میں جو تیر نکال لیا جاتا ہے وہ بھی یہ یقین کے ایک بہت بڑے درجے پر فائز تھے اور اسی طرح بعض شہداء جو راہ خدا میں جنگ کرتے تھے میدان جنگ میں ہوتے تھے تیر و تلوار کی بھرپور جب بارش ہوتی تھی تو انہیں ان چوٹوں کا ان زخموں کا احساس نہیں ہوتا تھا بہرحال جب انسان محبت الہی کے نتیجے میں راضی بر رضا رہنے کا اس کے اندر یہ امید پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ دنیا کی مصیبتیں یہ پریشانیاں اسے کوئی خوف زیادہ نہیں کر سکتی